السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفولی آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میرے آج کے ولوگ میں آپ کو قدو اور چکن کی ریسیپی دیکھنے کو ملے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے قدو کے چھلکے اتار لیے اور کیونکہ اکیلے قدو تو کوئی کھاتا نہیں ہے تو پھر اس لیے میں نے اس میں چکن بھی ایڈ کر لیا تاکہ پھر چکن کے بہانے سے ہمارے گھر والے کھائیں گے تو صحیح قدو بھی اور آج میں نے نیا سٹینڈ لیا اور میں اب اس سے ویڈیو بنا رہی تھی تو آپ لوگ یہ بھی بتائے گا کہ میری آج کے ویڈیو کیسی بنی اور میں آپ کو سٹینڈ کی انباکسنگ بھی اگلے ولوگ میں دکھا دوں گی اور مجھے سٹینڈ سے ویڈیو بنانے کا زیادہ ایکسپینئنس نہیں ہے پہلے تو میں ہاتھ سے ہی بناتی تھی تو پھر اس میں جو بھی گلتی آپ ان کو اگنور کیجئے گا اور بھئی گلتیوں سے تو انسان سیکھتے تو میں ابھی اپنی گلتیوں سے سیکھی جاؤں گی اور میں نے یہ سٹینڈ اس لیے لیا کیونکہ مجھے کافی مشکل ہوتی تھی ایک ہاتھ سے کھانا بنانا اور ایک ہاتھ سے فون پکڑنا اور پھر اس میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا تھا اور اتنی گرمی میں کچن میں ٹھینڈنا تو بہت ہی مشکل کام ہے اور اس گرمی میں کھانا بنانے کیا کھانا کھانے کا دل بھی نہیں چاہتا انسان کا لیکن کیا کریں بھئی مجبوری ہے انسان ہے کھانا تو پڑتا ہے کھانا بھی پڑتا ہے اور بنانا بھی پڑتا ہے اور پھر قدو کے چلکے اتارنے کے بعد میں اس کو پتلا پتلا کاٹ رہی ہوں اور میں ان کو اس لیے پتلا کاٹ رہی ہوں کیونکہ پہلے جب میں قدو اور گوش بناتی ہوں تو پھر میں اس میں قدو کو پہلے بوائل کرتی ہوں لیکن اس ریسیپی میں میں بوائل نہیں کروں گی اور اس طرح کاٹنے سے پھر یہ جلدی بن جائیں گے اور مجھے زیادہ دیر گرمی میں بھی نہیں ٹھہرنا پڑے گا اور پھر ان کو کاٹنے کے بعد میں نے اپنی پروٹیپ استعمال کی یعنی پہلے میں نے آئل کو بہت زیادہ گرم ہونے دیا اور پھر میں نے اس کے اندر پیاز ڈالے اور اس کے اندر میں نے دو پیاز ایٹ کیا ہے جن کو میں نے رفلی کاٹ کر ایٹ کر دیا ہے اور یہ بات مجھے اب پہ تچلی ہے کہ میری جو کڑھائی ہے وہ بلکل عادی شو ہو رہی ہے اس میں اور میں گلی ویڈیو میں کوشش کر دوں گی کہ میں اس سے اچھی ویڈیو بنا سکوں کیونکہ ابھی یہ میرا فرس ٹائم تھا تو مجھے زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا خیر پریکٹس میکس او مین پرفیکٹ اوکی سو لیٹس کر بیکٹی دو ویڈیو اور پھر پیاز اٹ کرنے کے بعد میں نے ان کو اچھے طریقے سے براؤن کر لیا اور میں نے اسٹیچ پر اس میں ٹاماتر ایڈنی کیا بلکہ پیازوں کے براؤن ہوں ہونے کے بعد میں ان میں فوراں چکن اٹ کر دوں گی تو چکن اٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو پانچ سے ہٹ میرے تک پکائیں گے ان کی اسٹیچ پر یہ کچھ ٹینڈر ہو جائے گا اور پانچ سے آٹ میرے تک چکن کو پکانی کے بعد پھر ہم اس میں ٹاماتر کو چوپ کر کے اٹ کر دیں گے اور جیسا کہ آپ نے پہلی اس ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے ٹیماتر پہلے ہی چاپ کر کے رکھ دیا تھے تاکہ پھر میں ان کو ان مومنٹ پر اس میں اٹھ کر دوں اور میں نے دراز سے ایک ہینڈ چاپر لی تھی بہت پہلے جس نے میری زندگی آسان کر دی ہے اور وہ ٹیماتر اور پیاز کو اتنا اچھا چاپ کر دیتے کہ وہ جلدی کوک ہو جاتے ہیں اور جب ٹیماتر ٹنڈر ہو جائیں تو پھر ہم ان میں سپائسز اٹھ کر لیں گے اور سب سے پہلے پھر میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون نمک اٹھ کر لیا نمک اٹھ کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون ہلتی بھی اٹھ کر دی اور پھر اس کے اندر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے لال مرچ بھی اٹھ کر دی اور ان تمام سپائسز کو اٹھ کرنے کے بعد پھر ہم ان کو بیچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں دہی بھی اٹھ کر لی کیونکہ چکن میں دہی اٹھ کرنے سے سالن کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے قدو بھی ایڈ کر دیں گے اور آج میں نے پہلی دفعہ قدو کو بغیر بوائل کیے چکن میں ڈالا ہے تو پھر مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا لیکن یہ بہت ہی اچھی بنی تھی یعنی جیسے ہم بوائل کر کے ڈال دیں تو اسے تو کافی اچھی بنی تھی پھر میں نے سوچا کہ آج کے بعد میں قدو کو بغیر بوائل کی چکن میں ایڈ کروں گی کیونکہ بوائل کرنے سے قدو کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو بغیر بوائل کیایا تھا قدو ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ تک ہلکی آج پر پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ تک پکانے کے بعد پھر ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور میں نے اس میں ڈیئر کلاس پانی ایڈ کیا تھا آپ اپنے قدو کے حساب سے اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی اپنے قدو کی کونٹیٹی کے حساب سے آپ اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی خوشکونے کے بعد پھر ہم اس میں سبز مرچیں بھی ایڈ کر دیں گے اور جب پانی خوشک ہو جاتے تو قدو میشٹ ہو جاتے ہیں اور میش کی ہوئے قدو کافی اچھے لگتے ہیں اور قدو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہو راکے تو اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں پسند تو آپ اس کو کھایا نہ کریں لیکن اس کے بارے میں کچھ برا بھی مت بولا کریں اور گرمیوں کے لحاظ سے قدو ایک نہایت اچھی سبزی ہے اور میرے چھوٹے بہن بھائی ویسے کوئی بھی سبزی نہیں کھاتے لیکن وہ قدو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اب میرے قدو بھی ریڈی ہو چکے تھے تو پھر میں نے ان کے اوپر گانڈشنگ کے لیے ہرا دھنیا بھی ڈال دیا تو پھر یہی میری ویڈیو کا حصہ تعم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ریسیپی یا ویڈیو اچھی لگی ہوتا آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ آپ کا حمی و ناصی رو